اسلام علیکم ڈیر فیلوز امیر کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بات کر دیں آپ اپنے بلوگ کی کہ کس طرح سے ہم اپنے بلوگ کو پوست کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایک ایمیل رسیب ہوئی ہوگی لائف سنڈرڈ کے نام سے جس کا ٹائٹل ہے وہاں پر آپ کو مینیشن بھیجائے یعنی کہ ایکسیس بھیجائے تو آپ ایکسیس پر کلک کر دینا جیسے آپ ایکسیس پر کلک کرتے ہیں آپ اپنے بلوگ کو جو ہے وہ جائن کر چکے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں سے کیا کرنا ہے سائنین پر کلک کرنا اس کے بعد آپ نے یہاں پر لکھنا ہے بلوگر ڈほٹ کام بلوگر ڈほٹ کام لکھنے کے بعد آپ نے سمپلی انٹر کر دینا یہاں سے آپ نے سائنین پر کلک کر دینا سائنین پر کلک کرنے کے بعد اپنے اپنا ایمیل ایڈریس جو ہے help select کر لیں جیسے آپ یہاں پر سائنین پر کلک کریں کہ یہاں سے آپ سے پوچھے گا کہ آپ کیا اس کا name ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی بھی یہاں سے رکھ لیں کوئی مجھے so now you are at your blog یہاں پر confirm کر لی گئے کہ آپ live standard پر ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ اور blogs بھی create ہوں تو guys میں یہاں پر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے post کرنے والے ہیں we just have to follow some simple steps to a new post on the blog so click over there new blog there is a editor آپ اپنے blog کو یہاں پر اس کا post title دیں گے آپ کی post title جو ابھی پورا life جو ابھی آپ لوگوں کا topic topic related آپ یہاں پر نہیں اس کے بعد یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر آپ نے اپنا text لکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ you know introduction لکھتے ہیں کہ life is not a bed of roses like that it's not a bed of blah 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 اب اس کو آپ نے arrange کرنا ہے اگر آپ اس کو middle میں لے کر آنا چاہتے ہیں تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا اگر آپ right side پر رکھنا چاہتے ہیں left میں رکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد اس کے size کو maintain کرنا اگر آپ یہاں پر رکھنا چاہتے ہیں اگر آپ ہیڈنگ دے رہے ہیں ٹھیک ہے like میں یہاں پر دیتا ہوں پورا life یہ آپ کے پاس اگر آپ ہیڈنگ دے رہے ہیں اگر آپ ہیڈنگ دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے بہول کر سکتے ہیں even that آپ اس کو سب heading اور minor heading بغیرہ بھی بنا سکتے ہیں تو heading میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس paragraph ہوتا ہے اور آپ کے پاس heading میں تھوڑا سا space آجاتا ہے so it's look pretty good یہاں پر ہم image head کرنا چاہتے ہیں let's suppose آپ نے کوئی paragraph لکھا ہے I think آپ نے کوئی paragraph یہاں سے copy کر لینا چاہیے live stds.blogger .com okay there is an internet issue so move to the next platform i meet اس مرحل پھر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسرائب نہیں کیا تو ابھی سبسرائب کریں اور so call bell icon و click کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں update جانے you wanna this paragraph in your blog so just write it over there اس کو یہاں سے paste کر دیں so it's your paragraph ڈھیک ہے اب یہاں پر آپ画ی image insert دینا چاہتے ہیں so it's very simple آ secondary plus اپنا vr with insert option کسٹر ملاحظ و اپنی اماس لحظ و اپنی امیز ہوں گلا وہ یہاں پر اپیر ہوں گی ایس چاہی Thu �rumوت ہے تو ر Anyways آپ کے اپنے ایک اپوریش ٹھا اوری اور اپنے اپنی ایک اپنے اپنے آج ان کا اپنی اپنے اپنے واپوری قیป ہوں گی آپ کو اپنے آئیے نک آئیے pessoas در حال oft اسے کیا لami م Bre Part 2 کسی بھی جگہ خاصی ان کے ک curious ایک کوئی رکھائیں یاگی ہمارے کتھو گے گے لکے لکی سے آ آل کن میں شکرہ ہوں چلیں یہ ہمارا لوگو ہے اسی کو دکھ لکھ رہے ہیں ایجو سلاکت ڈیو یور امیج 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 ویل بی اپلودڈ امیج آج پر رکھائی آیا اور یہاں پر آپ کو اپنا یمیج جاہو سلاک کرنا ہے امیج شود بھی اپیار کرنی یہاں پر نہیں ہے ابھی from this block پر آجیں گے actually یہ scene یہ ہے کہ یہ white color image ہے میں ایک اور ٹرائی کرتا ہوں let's go so it's your image select it and add selected so آپ کے پاس یہ یہاں پر آجے گا اس کو ہم نے arrange کیسے کرنا ہے بالکل وہی method ہے اس کو middle میں رکھنا چاہتے ہیں side پہ اور جیسے بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ اس کو large یا extra large بھی کر سکتے ہیں میں recommend کرتا ہوں کہ large پہ رکھئے یا extra large پہ appearance میں کوئی issue نہ ہو اس طرح سے آپ اپنا بلوگ کلکھیں گے اس کے بعد آپ نے کرنا ہی ہے کہ یہاں پر آپ ویڈیو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ویڈیو insert کرنا چاہتے ہیں تو میں recommend کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے ویڈیو اپلوڈ کرنے کی بھی جائے آپ from youtube کریں اور یہاں پر اپنی ویڈیو ویڈیو پہ دی ہوگی وہ یہاں پر ایڈ کر لیں تو guys here is two simple steps to write your article on the life standard blog اس کے بعد آپ نے just click on publish before going to publish you must have to preview your post click on the preview آپ کو ایک preview مل جائے گا کہ آپ نے جو article لکھا ہے وہ کس طرح سے آپ کو دکھائی دینے والا ہے so it's a preview version previewing your post not published yet جیسے آپ اس کو publish پہ کل کرتے ہیں تو پھر آپ کا جو ہے وہ publicly اس کو post کر دیا جائے گا we remember آپ کا post title یہاں پر ہونا چاہیے یہاں پر ایک اہم بات بتاتا ہوں کہ اپنی post میں جو آپ سب سے پہلے image add کریں گے وہ کہاں پر show ہوگی actually you know ہمارے blog کی کچھ designing آپ کو میں نے جیسا کہ send کیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جب ہمارا blog open ہوتا ہے تو یہاں پر images جائے ہیں وہ thumbnail show ہو رہے ہیں تو جو بھی آپ کی first image آپ put کریں گے وہ بھی آپ کی یہاں پر show ہوگی so be careful about that it should be attractive تاکہ ہمارا blog کا preview اچھا رہے تو یہ ہمارے پاس ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ simple method ہے اس کو follow کر لی چھے اگر آپ کو ابھی بھی کوئی بھی confusion ہے you can contact me freely on my official number on my facebook page as well as your instagram and twitter thank you so much for watching اپنا بہت سارا خیارے کیے گا اپنے دوست اپنے فیلو مس بیر کو دیجیے اجازت اللہ حافظ